فرسٹ سپیکر ایس نیمتی ویپرو اٹھاکور پرمڈا کانگریس پاٹی ہر ایک میں رام کا نام ہوتا ہے آپ شتاہ مت کریں رام دا شیر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے یہ بلنا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے حالات بتائے جا رہے ہیں اگر پارلیمنٹ کے الیکشن ہو سکتے تھے تو ویدھان سب اگر الیکشن کیوں نہیں ساتھ ہو سکتے تھے کیوں ایسے حالات ہو رہے ہیں کیوں ایسی باتیں کی جا رہے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ بنانا نہیں چاہتا تھا نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے مل کے دیا تھا اور ان کا فیکس کام نہیں کر رہا تھا اور اس ٹائم تک بارہ بجے تک کوئی آیا نہیں کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پہ سرکار بنے اس لیے انہوں نے یہ سب ڈراما کیا اس لیے یہ سب باتیں کی ہیں اور آج بتا رہے ہیں کہ نہیں وہاں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ویدھان سب اگر الیکشن ہو وہاں چاہتے ہیں کہ الیکٹر گورنمنٹ ہونی چاہیے جسے وہ اپنے فیصلے خود کر سکے آپ لوگوں نے ہی پی ڈی پی کے ساتھ گورنمنٹ بنائی تھی ان کو آپ نے ہی گرایا ہے اور آج آپ بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ سب آپ لوگوں کی ملی بھگت ہے اس میں آپ لوگ جو ہیں اکجمہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں ان کی باتوں کو نہ ماننے کی بات کر رہے ہیں ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جسے کہ وہاں پہ لوگ امن شانتی سے نہ رہ سکے میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ وہاں کے لوگوں کی بات سنی جائے وہاں کے لوگوں کا جنمت لیا جائے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور یہ آرڈینیز اور یہ نہ بڑھایا جائے الیکشن کمیشن جو ہے اب اس کے بارے میں میں کیا بولوں کیونکہ وہ ایک اٹروننس باڈی ہے لیکن جو اس کا کاریکال ہے جو اس کا ایک طرح کا رکھ ہے وہ سب کے سامنے سمجھ میں آتا ہے اس لئے میں یہ چاہوں گی اور میں کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کی جمہ کشمیر کے لوگوں کی بھابناؤں کو دیکھتے ہوئے آج جو ہے وہاں پہ الیکشن ہونے چاہیے جس سے کہ وہ اپنے پسند کی گورنمنٹ چند سکے اور اپنے قسمت کا فیصلہ کر سکے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں ہم لوگوں نے بھی الیکشن کروائے تھے ہماری پارٹی نے بھی الیکشن کروائے تھے اور ہوئے اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ کیا یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے جو جمہ کشمیر کے مکہ منتری رہے ہیں انہوں نے ٹھیک ڈھن سے وہاں گورنمنٹ چلائی تھی آپ لوگوں کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی جو تن نظری ہے اس سے ایک وجہ کی وجہ ہے آج جمہ کشمیر کے یہ حالات ہو رہے ہیں اس لئے یہ کہنا کہ وہاں پہ کوئی گورنمنٹ نہیں بنا سکتا تھا یہ بھی گلت بات ہے یہ بھی ہاؤس کو میس لیڈ کرنے کی بات ہے وہاں پہ پوری طرح سے تیار تھے اور ایک گورنمنٹ سیکریٹریٹ میں ایک گورنر کے وہاں کہا جاتا ہے یہ فیکس نہیں کام کر رہی کیا وہاں نہ بنایا جا رہا ہے کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ گلت طرح میس لیڈ کیا جا رہا ہے کیا ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی آپ لوگوں کی ہی ایک ناکامی سوجتی ہے اس لئے میں یہ کہوں گی کہ یہ جو آپ لا رہے ہیں یہ صرف دھوکہ ہے کچھ اور نہیں ہے مس لیڈ کرنے کی بات ہے اس لئے اس کو اس طرح سے مت کیجئے پراجہ تنتر کو زندہ رکھئے لوگ تنتر کو زندہ رکھئے یہ آج ہماری مانگ ہے آج ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے پراجہ تنتر جو ہے وہ ٹھیک رہے اور وہاں الیکشن ہونے چاہیے جو آپ نے ٹھیک جب موقع اس میں کہا ہے کہ جی تین پرسنٹ یا اس کی بات ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ اس کے بارے میں ہم لوگ آپ کے ساتھ سہمت ہے کہ جس کو جو نہیں ملا ملے لیکن اس کو یہ روپ مت دیجئے بانٹنے کا روپ مت دیجئے کشمیر اور جمہو کو مت بانٹیے دیش ایک ہے اس کو ایک ہی رہنے دیجئے اپنے ارادوں سے اس میں مت ڈالیے یہی جو ہے بہت آگے جا کے اس کا ہمیں بھگتنا پڑے گا آج تو آپ بہت اس میں ہیں کہ آپ بہت مجھوٹ لے گے ہم دھنے بات کرتے ہیں آپ کو مبارک بات بھی دیتے ہیں لیکن آپ کے سامنے جنتہ نے ایک چیلنج دیا ہے جنتہ نے آپ کے سامنے ایک بات کہی ہے کہ اس دیش کی ایکتہ کو اکھنڈتہ کو بنائے رکھئے جھوٹی باتوں کے ساتھ جھوٹے ان کے بلاوے میں آکے اس دیش کو نہ بانٹیے تو میں اس لیے یہ بار بار کہنا چاہوں گی کہ یہ بہانے مت بنائیے کوئی بکر وال کا بہانہ بنا رہے ہیں کوئی امرناتیاترہ کا بات کر رہے ہیں کوئی کسی چیز کا سیدھی طرح کہیے کہ ابھی ہمارا جو ہے مقصد پورا نہیں ہوا جو ہم چاہتے ہیں شاید وہاں کی جنتہ نہ کرے وہ اس طرح سے دے اس لیے ہم اس کو پرلونگ کرنا چاہتے ہیں لیکن جنتہ جو ہے وہ پراجہ تندر میں لوگ تندر میں وشواس رکھتی ہے وہ بھارت کی مین سٹیم کے ساتھ آنا چاہتی ہے اور اس کو آپ آنے نہیں دے رہے یہی میں کہنا چاہوں گی کہ آپ اس کے لیے اپنا یہ جو ہے اس کو مت آگے بڑھائیے اور لوگ تندر کا اپناتے ہوئے الیکشن کروائیے اور الیکشن میں ان کو جانے دیجئے لوگ جو چاہے وہ کریں انہی کے ساتھ میں آپ کا بہت بہت دھنیوہ کرتی ہوں جائے دھنیوہ بھی پلو جی